ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے کچھ اسلامی بہنوں کی طرف سے کسرت سے یہ سوال ہے کہ سفید پانی کی جو شکایت ہوتی ہے خواتین کو تو ایسے میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں یہ نماز وغیرہ کیسے پڑھیں اور کپڑے کس یعنی کتنے کپڑوں کو تبدیل کر رہے ہیں اور بار بار یہ سوال جو ہے جواب دینے کے بعد بھی در پیش آتا ہے اس لئے انشاءاللہ تعالی میں اس کو ایک ویڈیو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ خواتین کے اندر یہ لکوریا کی جو پریشانی ہوتی ہے سفید پانی کے نکلنے کی تو عورتیں اس کے اندر یہ تصور کرتی ہیں کہ ان کا اس میں وضو نہیں رہ پاتا ہے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بار بار وضو کرنا دشوار ہوتا ہے اسی صورت میں یہ معاذ اللہ نمازوں کو بھی قضا کر دیتی ہیں اور اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی یہ پریشانی زیادہ پیش آتی ہے کہ حالت روزے میں یہ معاملہ آتا ہے تو ان کو کنفیوزن ہو جاتی ہے اسی صورت میں روزہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں عورت کے پیشاب کے مقام سے نکلنے والا سفید پانی بے آمیزش خون کے جس کے اندر خون کی کوئی آمیزش نہ ہو وہ پاک ہوتا ہے اور وہ نہ تو وضو کو توڑتا ہے نہ ہی غسل کو توڑتا ہے اور نہ ہی کپڑے پر لگنے سے وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے لہٰذا آپ کے لئے اس کے اندر کوئی بھی شرعہ اوجر نہیں ہے یعنی یہ چیز تو ناپاک ہی نہیں ہے قدرت کی طرف سے تو ایسی صورت میں جب آپ کا نہ وضو اس سے ٹوٹے گا نہ اس سے آپ کا غسل ٹوٹے گا نہ ہی کپڑا ناپاک ہوگا تو اس میں وضو کرنے کے بعد اگر یہ سفید پانی پائے جاتا ہے تو اس سے جب وضو غسل پر فرق نہیں پڑے گا تو انشاءاللہ اس سے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر یہ معاملات آدمی کی قدرت سے باہر ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی اس کو چاہتا ہے اور یہ فیل ہوتا ہے کبھیت اور مجاز کے اعتبار سے کبھی کبھی صورت حل پائی جاتی ہے تو اس کے اندر جو عورت ہوتی ہے وہ معذور ہوتی ہے اس کے لئے اس میں کوئی اپنی طرف سے ایسا پہلو نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو روک سکے ایسا معاملہ کوئی کر سکے بہرحال یہ کہ اگر کوئی اسلامی بہن کپڑے کے اوپر لگنے سے ان کا دل کراہت کرتا ہے کہ وہ شلوار وغیرہ کو بدلنا چاہیں تو وہ نیچے کا کپڑا بدل کر بینہ غسل کیے اس کو نماز کو پڑھ سکتی ہے مگر یہ کہ کپڑے پر لگنے کے بعد وہ کپڑا پاک رہتا ہے اس کپڑے میں نماز ہو جائے گی اور اسی طریقے سے اس کے نکلنے سے یعنی سفید بانی کے نکلنے سے وضو اور غسل پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں یہ کہ اگر کسی کی تعداد اس کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ کپڑے پر لگنے سے یعنی کپڑا زیادہ غلیز ہونے کا خطرہ ہے زیادہ تر ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ دوسرے معاملات استعمال کرنا چاہیں جو اپنے حیز کے دنوں میں پیڈ وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو وہ اس کے استعمال کر سکتی ہیں مگر اس کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑنا یا روزے کو چھوڑنے دل میں کراہت کو محسوس کرنا یہ درست نہیں ہے تو اس سے روزے پر اور وض وضو پر غسل پر کوئی فرق نہیں آتا اور اس سے کپڑا بھی ناپاگ نہیں ہوتا بار بار کپڑے بدلنے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے تو بہت ساری اسلامی بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ اس میں صرف کپڑا بدل لیں تو کافی ہے غسل نہ کریں تو کافی ہے یا صرف وضو بنا کے نماز پڑھ لیں تو اگر آپ کو وضو پہلے سے بنا ہوا ہے اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں یا نماز وغیرہ پڑھ رہی ہیں اور ایسے میں صورت پائی جاتی ہے تو اس سے آپ کو وضو نہیں ٹوٹتا آپ اسی وضو سے قرآن پاک بھی پڑھ سکتی ہیں قرآن پاک کو چھو بھی سکتی ہیں اور نماز وغیرہ کے ادائی بھی کر سکتی ہیں اور اس سے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ ابھی رمضان ہے تو روزے سے متعلق زیادہ سوال ہے اور اسلامی بہنوں کی بارگاہ میں ایک چیز کے لیے اور عرض کروں کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو کے ایک کتاب کا لنک ہے پردہ داری تو اس میں آپ کے خواتین کے جو مسائل اس طریقے کے پردے کے اور طہارت کے وہ اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں ہندی کے اندر وہ کتاب ہے اگر آپ اس کو گوگل پہ بھی سرچ کریں گے پردہ داری بک تو وہ تب بھی آ جائے گی ورنہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے اسلامی بہنیں ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں ان سے یعنی ان کی طہارت سے متعلق پردے سے متعلق ان کی نماز اور خواتین کے احکام سے متعلق اس کے اندر بہت سارا مواد ہے زیادہ بڑی اور موٹی کتاب نہیں ہے شاید سو پیج کے اندر ہی اندر ہے وہ تو ایک دفعہ اس کا مطالعہ ضرور کرے اس میں آپ کی طہارت اور پاکی نہ پاکی کے بہت سارے سوال ہیں اور موجودہ دور میں پیش آنے والی بہت سارے غلط فہمی ہیں جس کا تعلق خواتین کے ساتھ خاص ہے یعنی جو عورتوں میں پائی جاتی ہیں کچھ ایسی خرافات ہے کچھ ایسی غلط فہمی ہیں اس کا سوال جواب بھی اس کے اندر موجود ہے تو سو پیج سے کم کی کتاب ہے اور وہ کتاب ہندی کے اندر ٹائپ ہوئی ہے لہذا ایک مرتبہ آپ اس کو ضرور پڑھیں تو آپ کے یہ وضو غسل کے مسائل ان اس کے اندر حل ہو جائیں گے